السلام علیکم دوستو انسپیکٹر انلینڈ ویڈیو کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ویڈیوز ہم نے اپلوٹ کر دیا ہے جو کہ آپ لے لسٹ میں جا کے انسپیکٹر انلینڈ ویڈیو کے نام سے وہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ٹیم بھی شورٹ ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلٹیکس ایک نائنٹی نائنٹی کے انڈر جو افینسز اینڈ پینیلٹیز ہے وہ کون کون سے ہے پینیلٹیز کتنی کتنی ہے اس کے علاوہ پنشمنٹ کیا ہوں گے کون کون سے افینسز کے لیے اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ بھی ایم سی ٹیوز میں آ سکتا ہے کہ سلٹیکس ایک نائنٹی نائنٹی کے انڈر جو افینسز اینڈ پینیلٹیز ہے وہ کون سا سیکشن اس کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ سیکشن نمبر 33 ڈیل کرتے ہیں اب سب سے پہلے جو ہائیسٹ پینیلٹیز وہ کون سے ہیں اب صرف آپ نے جو یہ یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک جو یہ افینسز ہے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کی جو پینیلٹیز ہے یا اگر پینیشمنٹ ہو وہ آپ نے صرف یہ جسٹ یاد رکھنا ہے اس نمبر کو آپ نے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایم سی ٹیوز میں صرف یہ افینسز آتا ہے اس کے علاوہ اس کی پینیلٹیز اور جو ہے وہ کیونکہ افینس کا نام آتا ہے پورا یہ اس طرح اور اس کے لیے وہ پھر آپ سے مانگتا ہے کہ اس کی پینیلٹیز کتنی ہے تو پھر آپ کو آپشن وہ دیا ہوں گے تو سب سے پہلا جو افینس ہے وہ یہ ہے کہ پرسن ریکوائیڈ ٹو بی انٹیگریٹیڈ ٹو کمپیوٹرائز سسٹم فار منیٹرنگ ایٹسیکٹر بٹ فیل ٹو گیٹ ریجسٹر تو ایسی صورت میں جو ہے ان کی پینیلٹیز کتنی ہے ٹین لاک یا ون میلین کیونکہ ون میلین ٹین لاک کے برابر ہے تو یہ ہائیسٹ پینیلٹی میں آتا ہے اس کے علاوہ دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پینیلٹیز ہیں اب اس کے علاوہ جو پینیلٹی ہے افینس نمبر ٹو اینی پرسن ہو ایس انٹیگریٹیڈ فار منیٹرنگ ایٹسی بٹ ایس ٹو آوائیڈ منیٹرنگ ٹریکنگ ریکارڈنگ ایٹسی وہاں جو پچھلی تھا اس میں یہ تھا کہ فیل ٹو گیٹ ریجسٹر بٹ یہاں پہ کیا ہے کہ بٹ ایس ٹو آوائیڈ منیٹرنگ ٹریکنگ ریکارڈنگ ایٹسیکٹر تو اس صورت میں پینیلٹی کتنی ہوگی فائف لیک ہوگی مطلب وہ زیادہ تھی کم ہے اس کے علاوہ انیدر جو آفینس ہے وہ کیا کہتا ہے پرسن فیلس ٹو پروائیڈ انفرمیشن انڈر سیکشن فیفٹی سیکس اے بی ٹو ایف بی آر مطلب یہ کہ کوئی بھی پرسن جو کہ ایف بی آر کو انڈر سیکشن فیفٹی سیکس اے بی کے تحت جو ہے وہ انفرمیشن دینے میں وہ فیل ہو جاتا ہے یہاں پر پرسن کا مطلب صرف انڈویجول نہیں ہے یہاں پر کمپنی بھی آتا ہے اسوسیوشن بھی آتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس صورت میں ان پر پینیلٹی کیا ہوگی پچیس ہزار فورس ٹائم پہلی دفعہ جو اس پر پینیلٹی ہوگی وہ پچیس ہزار ہوگی اب دوسری بار اگر وہ فیل فیل پر جو فیل ہوتا ہے تو اس کی جو پینیلٹی ہے وہ ڈبل ہوگی مطلب پچاس ہزار ہوگی سیکنڈ ٹائم کے لیے اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو پینیلٹیز ہے کہ جس کی جو پینیلٹیز دس ہزار یا پانچ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ہوگی یا ویچے ورے سائر یا ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو وہی دینے پڑیں گے اس کے علاوہ ویدہ اوٹ پنشمنٹ اب ایسی فیل پینیلٹیز میں جو ہے وہ پنشمنٹ نہیں ہوگی مطلب امپریزیمنٹ نہیں ہوگی صرف جسٹ ان کو پینیلٹیز دینے ہوگی تو وہ کون سے آفینسز ہوں گے اب یہاں پر آفینس کون سے ہے کہ فیلیر ٹو پرینٹ ریٹیل پرائیس اگر کوئی ریٹیل پرائیس پرینٹ کرنے میں مطلب اس کو پرینٹ نہیں کرواتا ریٹیل پرائیس کسی بھی گوٹس پر تو ایسی صورت میں ان کے پینیلٹیز کتنے ہوگی دس ہزار یا پانچ پرسنٹ آف امانٹ آف ٹیکس ویچے ور اسائر جو بھی زیادہ ہو ان دونوں میں سے اس کے علاوہ جو آفینس آور آفینس ہے وہ ہے بی گوٹس براٹ انٹو پاکستان ان وائلیشن آف سیکشن فورٹی ڈی اب مطلب گوٹس کو گوٹس براٹ انٹو پاکستان پاکستان میں وہ لاتے ہیں کہ جو سیکشن فورٹی ڈی جو ہے ان کی وائلیشن بھی وہ کرتے ہیں اب سیکشن فورٹی ڈی کیا کہتے ہیں سیکشن فورٹی ڈی کہتے ہیں کہ سیکشن فورٹی دی کیا کہتا ہے فورٹی دی کہتا ہے کہ جو گوڈز ہے وہ نون ٹیریف ایریا سے ٹیریف ایریا میں جو ہے وہ اگر سپلائی ہوں گے تو اس کو ہم مطلب وہ سیکشن فورٹی ڈیل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ جو اگر فورٹی ڈی کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس صورت میں پینالٹیز کتنے ہوگی دس ہزار یا پانچ پرسنڈ ویچیور اس ہائیر کیونکہ یہ ہم یہی پینالٹیز کی بات کرتے ہیں اب ان پینالٹیز میں یہی آفنسز آتے ہیں اب اس کے علاوہ جو اندر آفنس ہے وہ کیا ہے اینی پرسن ہو اناتورائزٹلی ایشوز ٹیکس انوائس اب اگر کوئی پرسن اناتورائزٹلی ٹیکس انوائس ایشو کرتے ہیں جو کہ اس کے پاس وہ آتارٹی نہیں ہے تو ان کو بھی یہی پینالٹی دینے ہوگی دس ہزار یا پانچ پرسنڈ آف ٹیکس انوائس یا ویچیور اس ہائیر اس کے علاوہ اندر اس پینالٹیز میں جو آفنس آتا ہے اگر کوئی پرسن ریکارڈ کو مینٹین کرنے میں فیل ہوتا ہے تو اس کو بھی دس ہزار یا پانچ پرسنڈ ویچیور اس آئیر یہ پینالٹی دینے ہوگی اب اس کے علاوہ ہم اندر پینالٹیز کی بات کرتے ہیں کہ کتنی ہے دس ہزار یا پانچ پرسنڈ آف ٹیکس ویچیور اس ہائیر ویچ پنشمنٹ اب پچھلے اس میں ہم نے وید آوٹ پنشمنٹ کی ذکر کی تھی کہ جس میں پنشمنٹ نہیں تھی ایسے آفنس میں صرف دس ہزار یا پانچ پرسنڈ ویچیور اس ہائیر اس کو وہ صرف پینالٹی دینے ہوتی تھی لیکن یہاں پر یہ بھی ہے دس ہزار یا پانچ پرسنڈ ویچیور اس ہائیر اس کے علاوہ ہم پنشمنٹ بھی ساتھ ساتھ وہ شامل ہیں اب اس میں کونسے آفنسز آتے ہیں کہ فیلیر ٹو ریجسٹر اگر کوئی پرسن اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے میں فیل ہوتا ہے اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرواتا تو اس صرف میں ایک تو ان کو دس ہزار یا پانچ پرسنڈ ویچیور اس ہائیر جو بھی زیادہ ہو وہ ایک پینالٹی دین ہوگی اس کے ذات ساتھ ان کو پنشمنٹ بھی دی جائے گی کتنی پنشمنٹ تری ایر امپریزمنٹ یا فائن اور وید بوت بائی سپیشل جج مطلب تری ایر امپریزمنٹ بھی دینے وہ ان کو ہوگی اس کے ساتھ اس کو فائن بھی ہوگا یا بوت ہوں گے کس کے ذریعے سپیشل جج کے ذریعے اب اس کے علاوہ جو ان ادر پینالٹیز ہیں اب یہاں پر جو پینالٹیز ہیں ان پینالٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانچ ہزار پینالٹیز ہوگی ساتھ ساتھ تین پرسنڈ جو ہے وہ ٹیکس ان کو دینا ہوگا یا ویچیور اس ہائیر ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہوگا وہ ان کو دینا ہوگا لیکن یہاں پر ویدہو پنشمنٹ ہے یہاں پر پنشمنٹ نہیں ہوں گے اب ایسے آفنس میں کون کون سے آتے ہیں اب ایسے آفنس میں جو آتے ہیں اس میں سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سیل ٹیکس ایک نیٹین نائنٹی کی کسی بھی پروویشن کی ویلیشن کرتے ہیں یا کنٹرووینز کرتے ہیں تو ایسے صورت میں ان کو یہ پینالٹیز دینے ہوگی مطلب ان کو پنشمنٹ نہیں دینے ہوں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہیدر جو آفنس ہے وہ کیا ہے فیلیر ٹو میک پیمنٹ پریسکرائبڈ انڈر سیکشن سیونٹی تری آف دیس ایکٹ تو اگر کوئی پیمنٹ کو دینے میں فیلیر کرتا ہے جو کہ انڈر سیکشن سیونٹی تری آف دیس ایکٹ مطلب سیل ٹیکس ایک نائنٹی نائنٹی میں پریسکرائبڈ ہے تو ایسے صورت میں بھی جو ہے وہ ان کو یہی پینالٹی جو ہے وہ دینے ہوگی اب سیکشن سیونٹی تری کیا کہتے ہے پیمنٹ تو بینکنگ چینل جو بینکنگ کے ذریعے جو کوئی پیمنٹ وہ دینے ہوگی اگر ان میں وہ کوئی فیلیر کرتا ہے تو ان کو پانجہزار یا تین پرسنٹ آف ٹیکس یا جو بھی ان دونوں میں سے زیادہ ہوگا ان کو وہ دینے ہوں گے اب اس کے بعد جو اینا در آفینسز جو ہے اس میں جو اگر آفینس ہے وہ یہ ہے کہ اینی ایٹ اگینس اینی نوٹفیکیشن اور بورڈ کا مطلب یہاں پر ایپ وی آر ہے اگر ایپ وی آر کی اینی ایٹ کوئی بھی ایٹ اگر ایسا ایٹ کوئی کرے کہ ایپ وی آر کی جو نوٹفیکیشن ہے اس کے اگین سوٹ تو ان کو بھی وہ پانجہزار یا تین پرسنٹ ٹیکس وہ پینالٹی دینے ہوگی اس کے علاوہ جو اینا در آفینس ہے وہ ہے ریپیٹنگ آف ایرانیس کالکولیشن ان ریٹرنز مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ریٹرن میں بار بار اپنی غلطیاں دوہراتا ہے تو مطلب یہ ہے کس طرح وہ غلطیاں کہ ٹیکس جو ہے وہ کم شو کرنا جو کہ اصل میں زیادہ بنتی ہو تو ایسی غلطیاں پر کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی پانجہزار یا تین پرسنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ دینا ہوں گے ازا پینالٹی کے اب اس میں جو لاسٹ آفینس ہے وہ ہے فیلیر ٹو ایشو انوائس اگر کوئی انوائس کو ایشو کرنے میں فیل وہ فیلیر کرتے ہیں تو ان کو بھی پانجہزار یا تین پرسنٹ کا ٹیکس جو ہے ان دونوں میں جو بھی زیادہ ہو وہ دینے ہوں گے ازا پینالٹی اب ہمارے پاس جو ایدر پینالٹیز جو ہے جن پر وہ پچیس ہزار یا سو پرسنٹ ٹیکس ویچیور ایس ہائیر وہ دینے ہوں گے اس کے ساتھ یہ پنشمنٹ بھی ہے یہ کون کون سے افینسی سے اس میں سے نمبر ایک جو ہے وہ سیل آف سیگرٹ ویڈ کاؤنٹر فیٹ مطلب فیک سٹیم اب اگر کوئی سیگرٹ سیل کرتا ہے کہ اس پر جو سٹیم ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پچیس ہزار یا سو پرسنٹ ٹیکس وہ ادا کرنا ہوگا اس کے ساتھ پینالٹی یا ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو صرف ایک دینا ہوگا اور یہاں پر آرکن کے آر لگا ہے جو بھی زیادہ ہو اس کے ساتھ ان کی پنشمنٹ کتنے ہوگی تری یرز امپریزمنٹ اور ایڈیشنل فائن ایکول ٹو لاؤس آف ٹیکس اور بوت بھائی سپیشل جج تری یر امپریزمنٹ اس کے ساتھ تو ہے وہ ایڈیشنل فائن بھی ہوگا جو کہ جتنا ٹیکس لاؤس ہوگا اس کے برابر اس کے علاوہ بوت بھی ہو سکتے ہیں کہ کس کے ذریعے بھائی سپیشل جج یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اس میں این ایڈر آفینز جو ہے وہ ہے اناتورائزلی ایکسس ٹو کمپیوٹرائز سسٹم اے وی آر اگر اے وی آر کی جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے ان تک اگر کوئی اناتورائزلی ایکسس کرتا ہے تو ان کو یہ پینایٹیز بھی دین ہوگی ساتھی ساتھ ان کو پنشمنٹ کتنی دین ہوگی ون یر امپریزمنٹ اور فائن ایکول ٹو لاؤس آف ٹیکس اور بوت بائی سپیشل جج اچھا اس کے علاوہ جو another offense ہے اس میں سے any person who submit false or forge document اگر کوئی false یا forge document submit کرتا ہے تو ان کو بھی یہی penalty دینے ہوگی اور جو punishment ان کو دی جائیں گی وہ 3 year imprisonment اور fine equal to an amount of tax جو کہ loss ہوتی ہے جس tax کی اس کے ساتھ بہت بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اپنی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں اس کے ساتھ جو another offense ہے ہمارے پاس وہ ہے اب اس کے علاوہ جو another offense ہے وہ کتنی ہے وہ اس میں سے یہ بھی offenses ہیں اب اس میں جو lost offense وہ کیا ہے کہ obstruction of authorized officer and the performance of his officials duty اگر کوئی ایوی آر کی جو officers ہیں ان کی جو official duty میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ یہ پچیس ہزار جو ہے وہ پچیس ہزار یا سو پرسنٹ آف ٹیکس یا جو بھی زیادہ ہے وہ penalty دینوں کی ساتھ ساتھ ان کو جو punishment جو ہے اس میں سے punishment بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ ہم پر جو بتایا جاتا ہے without punishment اب اس کے علاوہ جو کچھ اور جو offenses ہیں کہ جس میں سے کیا ہے کہ loss of tax to act of land revenue officers تو اگر کوئی جو ہے وہ land revenue officer کا وہ act کرتا ہے اور وہ tax کی loss کرتا ہے تو ان کی جو punishment ہوگی وہ three year imprisonment اور fine equal to amount of tax involved or with both اس کے علاوہ ان ادر جو penalties ہمارے پاس جو ہے اس میں سے پچیس ہزار جو ہے وہ روپے دین ہوں گے اس کے علاوہ یا 10% جو ہے وہ tax ادا کرنے ہوں گے یا ان میں سے جو بھی زیادہ ہو اس میں punishment بھی ہے تو ایسے offense میں any person violates any embargo on removal of goods and connection with recovery of tax تو اس میں سے یہ penalties ہوگی اور punishment one year imprisonment ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو fine ہوگا equal amount of tax involved or with both اس کے علاوہ اسے penalties کے جس کی جو ہے وہ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو finally ہمارے پاس جو کچھ miscellaneous جو penalties ہیں جو کے last یہ penalties ہیں وہ ہے وہ ہے where any person repeats an offense for which penalty is provided under this act تو اس میں سے جو penalties ہوگی وہ twice the amount suppose اگر ایک بار offense کے لیے پانچ ہزار ہو تو اگر وہ دوسری بار offense دوبارہ commit کرے گا تو پھر اس کو دس ہزار دینے ہوں گی is a penalty اس کے علاوہ another offense تو اس کے لیے پرسن فیلس تو پروڈیوس یا پروائیڈ انفارمیشن ریکوائیڈ بائی ایفی آر تو اس پر جو penalty دین ہوگی وہ دس ہزار دین ہوگی اس کے علاوہ another offense جو ہے failure to notify any changes of material nature and the particular of registration of taxable activity تو اس پر penalty کتنے دین ہوگی پانچ ہزار دین ہوگی اس کے لیے another offense failure to furnish a return within the due date تو اس پر penalty دین ہوگی دس ہزار اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے کہ condition ہے یہاں پر کہ اگر کوئی return فیل کرتا ہے کب within 10 days of the due date کہ due date کے بعد جو دس دنوں کے اندر اگر کوئی اپنا return فائل کرتا ہے تو due date کے بعد جتی بھی دن ہوں گے ان کے بعد ہر دن کی دو سو ایکسٹرا جو فائن ہوگا ان کو وہ بھی دینے ہوں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی informative ہوگی تو یہ بہت important ہے آپ اس کو ضرور جو ہے وہ check out کریں آپ اس کو read out کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ میموریز کرنے میں آسان ہو تو چلی نیکس میں ملتے ہیں اپنے بہت سارا حیال ہے کہ اپنے دعوی میں ترکے گا اللہ حافظ